موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز موسیقی جو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے صرف سیاست و چمکانے کے لیے درخواست پر حکم جاری نہیں کر سکتے اس ٹیفوں کی منظوری کا کیس پی ٹی آئی پارلیمنٹ جا کر نیک نیتی ثابت کرے موسیقی لونگ مارچ کسی صورت اسلامباد میں داخل نہ ہونے دیں گے حکومتی اتحادیوں کا فیصلہ پی ڈی آئیم اور اتحادیوں نے فیصلہ کیا کہ عمران خان کے ممکنہ لونگ مارچ کو اسلامباد میں کسی صورت داخل نہ ہونے دیا جائے موسیقی ایوان مزیراعظم نوے شہرائے قائد عظم پر سینئر صحافی حضب علاقات کے دوران عمران خان نے کہا آرمی چیف کوئی دیا جائے مجھے فرق نہیں پڑتا سپا سالات کا تقرر میرٹ پر ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا وفاقی وزیر داخلہ آرانہ سناؤڈا کیسے ہمیں روک سکے گا اسلامباد کے چاروں اطراف کو ہماری حکومتیں پنجاب، فیبر پکنکہ، ازاد کشمیر میں ہم ہیں یہ خالی دھمکیاں دے رہا ہے کنٹینرز راستے نہیں روک سکتے بیلٹ کا استعمال ملک میں سیاستی آگ لگا دے گا شیخ رشید کا ٹویٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا اسلامباد کے لوگوں نے محصور ہونے کے خوف سے گھروں میں راشتن ڈالنا شروع کر دیا فوج بلانے اور آرٹیکل دو سو پینتالیس لگانے کا خواب دیکھنا چھوڑنے عظیم فوج کبھی اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے اللہ جو ہے ٹیم وہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو سزائیں ہوں گی اور بلکہ رانہ سناللہ کو تو مجھے پوری امید ہے اللہ گھر کے جس طرح اس نے گولییں چلائیں اور پھر بعد میں کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کی اسمبلی کے اندر موجود ہے وہ بھی کورٹ کو ہم دے رہے ہیں لانگ مارچ پر جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا چودری پرویز الہی کی لندن میں میڈیا سے گفتگی وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ موڈر ٹاؤنڈ کیس میں ٹیم کام کر رہی ہے رانہ سناللہ کا اسمبلی کے اندر اعترافی بیان موجود ہے جو عدالت کو سبور کے طور پر دے رہے ہیں لانگ مارچ پر جو عمران خان کہیں گے وہی ہوگا مارچ ہوا تو رانہ سناؤ لکاو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں پھلے گی آمی چیف جنرل کمر جعوید بادواقع دورہ امریکہ مکمل واپس وطن روانہ آرمی چیف نے دورے کے دوران امریکی وزیر دفاع سمیت بائیڈن انتظامی کے آلائے افترداران کے ساتھ ملاقات کی اس کے علاوہ جنرل کمر جعوید بادواقع نے امریکی ڈالر مسلسل گرابر کرشیگار پاکستانی روپے کی قدر میں مزید اضافہ وار ایکس ڈیلرز ایسوسیشن کے مقابک انٹر بینک میں ڈالر ایک پیچ رانو پیسے تک سستا ہو گیا ڈالر بینک میں دو سو بائیس روپے پر ٹریڈ لے رہا ہے ڈواب شاہ بی سیکشن تھانا کے حدود میں اچار کی فیکٹری کے ٹینک میں گیس بھجانے سے چار افتار جنبہ علاقے میں سو قسمت سرکاری اسپتانوں میں فوڈ پروپس پیروٹی انتظامات نہ ہونے کے باعث مرکز شہد خانوں والی پر ٹریڈ پیروٹی کے بارتا سٹاف کو کمرے میں باندھ کر پروارٹر سمیت پورے اسپتان کو امید لیا گیا سٹی مرید کے پولیس کا حدود کے قریب خفیہ مقام پر چھپا آتش بازی کا سامان بنانے والا کارخانہ پکڑ لیا گیا لاکھ روپے مالیت آتش بازی کا سامان پولیس نے قبضے ملے لیا مقدمہ درج کر لیا گیا پولیٹیکل اسسٹن کو حسن امان ڈیرہ غازی خان سبخان چانڈیا نے بلوچستان پنجاب سرہدی ایریا بواتہ کا تفصیلی دورہ کیا بنیادی مرکز شہد بواتہ الیمنٹری سکول پولیو کیمپ اور تھانا بواتہ چیک پوست کا معاینہ کیا پولیٹیکل اسسٹن کو حسن امان سبخان چانڈیا نے ریکارڈ کی انسپیکشن کی حبائلی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل سنتے ہوئے سبخان چانڈیا نے سختی سے ہدایات بھی ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور منیر احمد زیا کا دورہ رحیمی آرخان ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور منیر احمد زیا دورہ پر ڈی پیو آفیس پہنچے ڈی پیو اکتر فاروق نے اس پی دوست محمد کی حمراہ آرپیو بہاولپور کو رحیمی آرخان آمد پر خوش آمدید کہا پولیس کے چاکو چوبند دستے نے آرپیو منیر احمد زیا کو حلامی پیش کی آرپیو منیر احمد زیا نے ڈی پیو آفیس میں میٹنگ کرتے ہوئے زلے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا ڈی پیو اکتر فاروق نے زلے کے محل و وقوع اور مجموعی صورتحال کے متعلق تفصیلاً بریفنگ دی ایس پی انویسٹیگیشن دوست محمد اور برانچیز ہیڈز بھی میٹنگ میں شریک ہوئے آرپیو منیر احمد زیا نے جرائم کے کلاکمہ اور جرائم پیشہ ناصر کی سرکوبی کے لیے مختلف ہدایات جاری کی آرپیو نے جرائم پیشہ سماج دشمن اناصر کے خلاف کالوائیوں کا تسلسل جاری رکھنے کی ہدایت کی اس موقع پر آرپیو بھاولپور منیر احمد زیا نے کہا کہ کچھا میں شرپسند اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف پولیس کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا پولیس تمام تر وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے کچھا میں جرائم پیشہ ناصر کے منتقہ انجام تک کاروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے گی میٹنگ کے بعد آرپیو منیر احمد زیا اپنا دورہ مکمل کر کے واپس بھاولپور کے رید رمانہ ہو گئے جشنی عید ملاد و نبی کا چاند نظرات ہی مارکٹ اور بازاروں میں سٹال سچ گئے جس پر عید ملاد و نبی کے بیجز جھنڈیاں سٹیکر فلیکس لائٹس کی سیل شروع ہو گئی مزید جانتے ہیں سیار کورٹ سے ایم ایم فائف نیوز سیئے چیف وقاس احمد سے جی وقاس آگاہ کیجئے گا ملپر کی طرح سیار کورٹ میں بھی جشنی عید ملاد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی تیاریاں زور و شور سے مد سرکار کی ہوشی کا جشن شیان شان طریقے سے منانے کے لیے مختلف سٹالز پر حریداری کر رہے ہیں بچے اور جوان سبھی نلائنے مبارک گمبت حضرہ اور دیگر سمان حرید رہے ہیں اور اپنے گروں اور گلی بزاروں کو سجانے کے لیے جوش دکھائی دے رہے ہیں شہر بار میں لگے سٹال پر بچوں کے راش کی وجہ سے کافی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے دکاندر حضرات بھی کافی ہوش دکھائی دے رہے ہیں دکاندر حضرات کا کہنا ہے کہ سرکار کی ولادت باس عادت جہاں دنیا بار کے لیے رحمت کا باعث ہے وہیں ربار کو بھی چار چاند لگا دیتی ہے حضر شکریہ وغاس آگاہ کر رہے تھے آپ تحصیل چوک سرور شہید رنگپورہ روڈ مقمل طور پر ٹوٹھوٹھوٹ کا شکار ہے اور اس کا سامان اس کا ذمہ دار کون ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے نمائدہ چوہدری زیشان سے جی چوہدری زیشان کیا کہنا ہے آپ کا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں چوک سرور شہید کی مین سڑک رنگپورہ روڈ پر موجود ہوں جو کافی عرصے درہ سے ٹوٹھوٹھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے کافی سارے حادثہ رہنما ہو چکے ہیں میرے ساتھ شہری موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کو کن کن پریشانی کا سامان جی 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 سلام علیکم سرگاہ لے ہوئے نہیں تو اٹھ سال دیگے نہیں میں سڑک چل رہی ہے دنیا کپڑے خراب نماز نہیں پڑھ سنگ دی کوئی سہولت کہنی دی جو زلالتی مچی بھی ہے اتھا گھڑیا خراب تھی وے جن بند پانی دھکا نہیں لوے دا گھڑی کو اتھا دنیا رول گئے کوئی کار آلے کوئی ٹوٹی آلے کوئی پنجارو آلے ساڑے اکھی دے شہیدی دیگا آلے ساڑھا چوی گھنڈے آرے ہیں دے کام میں آنا جانا یہ زلیل ہے دنیا روڑ بڑا ٹوٹا ہے ایسی بڑی ٹانگ دین ہے ایسی بڑی ٹانگ دین ہے بہت ٹانگ دین ہے کوئی مہربانی تھی ونڈے تو یہ روڑ صاحب میں نہیں آنے جیسا کہ شہری کی بات سونین کا یہ کہنا تھا کہ لاکھوں ٹیکس بھی پی کر رہے ہیں لیکن جو مین سڑک آرانگ پر روڑ یہ کافی عرصے درا سے ٹوٹ بھوڑ کا شکار ہے اسی مین سڑک پر تی ایچ کو ہسپتال بھی ہے اس روڑ کا مرمت کیا جائے برطانیہ میں بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی آباد ہے جب بھی یہاں آتے ہیں اپنی ثقافت کے رنگ پیش کرتے ہیں تو لوگ بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں یہاں پر پوٹواری اسرائی کی پنجابی کے بہت لوگ آباد ہیں جو اپنی ثقافت سے پیار کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار مشہور فوق گلوکار نائیم ہزاروی نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا نائیم ہزاروی کا مزید کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی میرے بہت سے گیت ہیٹ ہوئے اور لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا ان قریب میرا ایک نیا گانہ چنگی نے کی تھی ریلیس ہونے والا ہے جس کو یقینا لوگ پسند کریں گے اس موقع پر میزبان جاوید بٹ نے کہا کہ جب بھی پاکستان سے کوئی فنکار یا گلوکار آتے ہیں تو ہم سب پاکستانی ان کا بھرپور استقبال کرتے ہیں یہ ہمارے پاکستان کی پہچان ہے نیوز بولٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے مم5 نیوز جانیے مصبت سوچئے مصبت